اسلام علیکم ناظرین آل این ون چینل میں خوش امدید ناظرین آج کل پاکستان کی مقبول ترین ڈراما پردیس جو ہفتہ وار ڈبل کس نشر ہو رہے ہیں اپنے احتتام کے آہلی مراحل میں ہیں پچھلی تین تیس اور چون تیس کیسٹوں میں کیا ہوا اور آنے والے آہلی قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کے بٹن کو دبائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو پونٹتی رہے جی ناظرین سب سے پہلے پچھلے تین تیس اور چون تیس کیسٹوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عباد لندن میں تھا اور ایمن بیمار تھی تو اس کو ہسپتال لے کر گیا تھا جہاں ہسپتال میں ایمن عباد کو میس کرتی تھی اور عباد سے سخت ناراض تھی کیونکہ وعدہ کی باوجود عباد ایمن کی بیماری پر پاکستان نہیں آیا اور ڈاکٹر نے ایمن کی خالت کو انتہائی تشویشنا قرار دیا تھا اور ایمن کی ماں اور سسرار والے ہسپتال میں شدید پریشان تھے کہ عباد نے سب کو سرپرائز دے کر اچانک پاکستان آ کر ہسپتال پہنچ گیا جہاں ایمن اور اس کے گھر والوں نے عباد کو اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے ایمن اور اس کے گھر والوں کی خوشی تبدو چند ہو گئی جب اللہ نے عباد اور ایمن کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا عباد نے اپنے بیٹے کا نام آسن سحیل رکھا آسن ایمن کی والد کا نام تھا اور سحیل عباد کی والد کا نام اس لیے عباد نے اس کا نام آسن سحیل رکھا گر جا کر عباد نے ایمن کو بتایا کہ وہ ہر حال میں لندن واپس جائے گا یہ خبر ایمن سن کر بہت دکی ہوئی اور عباد کو منع کرتا رہا لیکن بہتر مستقل کیلئے عباد ماننے کیلئے تیار نہیں تھا ابھی اگلے اور آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے تو جی ناظری اگلے آخری قسط میں ایمن کی بہت منع کرنے کی بوجود عباد ایمن کو ٹھوڑ کر لندن چلے جاتے ہیں عباد کے جانے کے بعد ایمن اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مایوس ہوئی اور ہر ٹیم پریشان رہتی تھی یہاں تک کہ ایمن کی واردہ بھی ایمن کی حالات دیکھ کر پریشان ہو اور ایمن کا ساتھ دیکھ کر عباد کو بہت منع تھا کہ عباد پاکستان واپس آ جاؤ یہاں کچھ کام کرو لیکن عباد نہیں مان رہے ایمن اور عباد کی فون پر ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے اور ایمن بہت افسردہ ہے یہاں تک کہ اپنی شادی شدہ زندگی سے اپنی مایوس ہوئی اور ایمن کی صدقل پیمانہ اتنا دبریس ہوا کہ ایمن نے عباد سے طلاق کا مطاربہ کیا یہ خبر سن کر عباد کو شدید دھچکہ لگا تو جی ناظرین کیا عباد ایمن کو طلاق دے گا یہ سب جاننے کے لیے اگلی اور آخری قسط کا انتظار کیجئے دیکھنے کا شکریہ موسیقی